السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے لکچر میں لوکس آف میڈل پوائنٹس آف پیرلل کورٹس کی ایکویشن ڈرائیف کی تھی y is equal to 2a over m تھے ہمارے پاس کچھ پیرلل کورٹس ہے ایک پیرا بولا تھا ہم نے اس کے پیرلل کورٹس نکالے اور ان کے میڈ پوائنٹس نکالے تو ہمارے پاس جو میڈ پوائنٹس ہے یہ جو بننے والی لائن بن لی ہوگی یا جو لوکس بن رہا ہے تو ہم نے اس کی ایکویشن ڈرائیف کی تھی y is equal to 2a over m اب ہم کیا کہتے ہیں یہی جو ہمارے پاس لوکس اس کا بنا ہے لوکس آف میڈل پوائنٹس آف سسٹم آف پیرلل کورٹس آف کونک اس کال ڈائی میٹر اب یہ جو ہمارے پاس بنے گا پیرلل کورٹس کا لوکس جو بنے گا جو ان کے میڈ پوائنٹ کا لوکس بنے گا پیرلل کورٹس کے ان کو ہم کیا کہیں گے ڈائی میٹر کہیں گے اب ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن کیا ہے دہ لوکس آف دہ لوکس آف میڈل پوائنٹس آف سسٹم میڈل پوائنٹس آف سسٹم آف پیرلل کورٹ پیرلل کورٹس آف کونک اس کال ڈائی میٹر اب ہم نے ان کے پیرلل کورٹس لے لیا ان کے پیرلل کورٹس کے ہم نے میڈ پوائنٹس لیا ان میڈ پوائنٹس کو ملانے والا جو آف کونک جو لوکس بنے گا یا جو پاٹ بنے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے ڈائی میٹر کہیں گے تو اس کی ایکویشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے y is equal to ہم نے نکالی تھی y is equal to 2a over m ہمارے پاس جو یہ ایکویشن ہے is a diameter corresponding to کوٹس of slope m of the parabola یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے ڈائی میٹر کی جس کی ہمارے پاس اور ہمارے پاس ڈائی میٹر ہے اور جو پیرلل کورٹس کا ڈائی میٹر ہے میڈ پوائنٹ پیرلل کورٹس کے میڈ پوائنٹ کا بلانے والا جو لوکس ہے اس کو ہمارے پاس کیا ہے یہ ڈائی میٹر ہے اور اس کی سلوپ ہمارے پاس کیا ہے م ہوگی میں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی پیرلل کورٹس ہوں گے ان سب کی سلوپ ہمارے پاس سیم ہوگی تو اس وجہ سے ہم نے م لکھ کی ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس y is equal to mx پلس c ہے تو ہر کورٹ کے لیے c کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوگی لیکن جب اگر پیرلل لائنز ہو تو ان کی سلوپ سیم ہوتی ہے اس لیے سارے کورٹس کی سلوپ ہمارے پاس م ہوگی اب نیکس ہمارے پاس ایک تھیورم ہے پروف دیکھر the point of a parabola which is closest to the focus is vertex ہمارے پاس next proof ہے the point of the parabola the point of the parabola which is closest close it to the focus یعنی کہ focus کے قریب قریب ترین point ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا وردیکس ہوتا ہے اب ہم نے پروف کیا کرنا ہے پارابولا کا جو points ہوں گے اب ہمارے پاس parabولا کیس شیپ کا ہوتا اگر سپوز ہم یہی والا parabولا لے رہے ہیں یہ ہمارے پاس parabولا ہے اب ہمارے پاس کوئی بھی ایک سپوز یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ focus ہے focus کی value ہم لیتے ہیں a zero اب ہم کیا کہہ رہے ہیں اس focus سے ہمارے پاس points ہم لیتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس parabولا کی points ہیں تو جو focus کے قریب ترین point ہوگا وہ ہم نے پروف کیا کرنا ہے ہمارے پاس وردیکس ہوگا تو اب ہمارے پاس یہ point ہے ہم یہاں پہ کوئی بھی point لے لیتے ہیں p, x, y یہ ہمارے پاس ہوتا ہے vertex vertex ہمارے پاس ہے اس کا zero zero یہ ہمارے پاس directrix ہے directrix کی ہمارے پاس equation ہوتی ہے یہ لالی لائن directrix ہے اس کی equation ہمارے پاس ہوتی ہے x is equal to minus a اب ہمارے focus جو ہے وہ ہمارے پاس a zero ہے vertex ہمارے پاس zero zero ہے اور ہمارے پاس جو equation of ڈاریکٹرکس ہے وہ ہمارے اور ہمارے پاس اس پارابولا کا ایکسیز ہے جس پر اس لائن کے اوپر ہمارے پاس فوکس ہوتا ہے اور جو لائن پر ڈائریکٹ ایکس کے پرپندکلر ہوتی ہے تو اس پارابولا کا ایکسیز ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے x-axis ہے اب ہم نے پروف کیا کرنا ہے کہ جو point of the parabola which is closest to the focus is vertex یعنی کہ جو parabola کے جتنے بھی ہمارے پاس points ہیں ان میں سے جو قریب ترین focus کی ہے ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا 0-0 ہوگا یعنی کہ ہمارے پاس vertex ہوگا اب ہم نے یہی پروف کرنا ہے ہم کوئی ایک point لے لیتے ہیں P let P x y be any point on the parabola at a distance d اب یہاں پہ میں نے کوئی بھی ایک point پی لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کہا ہوئے کہ اس کا جو diameter اس کا جو focus یا distance ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے d ہے اب ہم اس d کی value نکالتے ہیں ہمارے پاس point جو ہے وہ دوبارہ میں ادھر figure بنا لیتی ہوں کیونکہ مشکل ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس ہے focus ہمارے پاس focus کی value ہے a0 point ہم نے رکھا ہوا ہے P x y اور ہم نے کیا کہا ہوا ہے اس point کا جو distance ہے focus ہے وہ ہمارے پاس ہے d تو d ہمارے پاس کس کے equal ہے یعنی کہ s اور p کا distance کے equal ہے تو ہم نکالتے ہیں x minus a کا square اور y minus 0 کا square یہ ہمارے پاس ہے کسی بھی point کا distance ہمارے پاس focus ہے اگر میں اس کو open کروں تو ہمارے پاس یہ equation بنے گی x square plus a کا square minus 2ax plus y کا square اور ہمیں پتہ ہے جو y square ہے اسی equation میں کیونکہ یہ پیرا بولا جو ہے وہ y square is equal to 4ax ہے ہمارے پاس تو اب یہ جو ہمارے پاس پیرا بولا ہے اس میں ہم کیا کریں گے y square کی جگہ پہ 4ax پوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ distance کس کے equal آ جائے گا x square plus a square minus 2ax plus y square کی جگہ پہ ہم پوٹ کر رہے ہیں 4ax تو ہمارے پاس یہ distance کیا بن گیا x square plus a square plus 2ax اور یہ ہمارے پاس square بن رہا ہے x plus a کا square یہ اس سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا x plus a یہ ہمارے پاس distance ہے کسی بھی point کا جب ہم نکالیں گے تو وہ ہمارے پاس فوکس سے distance ہوگا ہمارے پاس x plus a کے equal اب اگر اسی equation میں d ہمارے پاس least cup ہو سکتا ہے اب یہ کسی بھی point کا distance ہے فوکس سے اب ہمارے پاس d کی different values آئیں گے کیونکہ جیسے جیسے یہاں پہ point چینج کرتے جائیں گے d کی value چینج ہوتی جائے گی اب ہمارے پاس d کی سب سے چھوٹی value کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اس میں x کی جگہ پہ 0 پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گی جب ہم x کی value پوٹ کر دیں گے see that d is least if x is equal to 0 کیونکہ x کی کوئی بھی value ہے جب ہم a میں پوٹ کریں گے وہ تو آنسر بڑا ہی آئے گا لیکن جب ہم 0 پوٹ کریں گے تب آنسر ہمارا اور چھوٹا ہو جائے گا صرف a رہ جائے گا ہمارے پاس تو ہمارے پاس d ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جب x کی value 0 پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس a کے equal آ جائے گا تو اس سے ہمارے پاس ثابت کیا ہو گیا کیونکہ کوئی بھی ہم دوسرا point جب ہم لیں گے یہاں پہ پوری boundary کے اوپر جب ہم اس کا focus سے distance لیں گے تو وہ ہمارے پاس آئے گا x پلس a اور ہمارے پاس صرف vertex ہی ایسا point ہے جہاں پہ x کی value ہمارے پاس کیا ہوگی 0 ہوگی تو ہم x کی جگہ پہ جب 0 پوٹ کر دیں گے تو d ہمارے پاس کیا ہو جائے گا a تو یہ سب سے ایک منیموم distance ہے جب ہم x کی value 0 پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے vertex of the parabola is nearest point from focus تو ہم نے اس سے کیا conclude گیا vertex of the parabola parabola is the nearest point is the nearest point from focus موسیقی